ڈاکٹر سالونکے انہوں نے واقعی اپنے آپ کو گولی مارنے کی کوشش کی تھی رک جا رہے ہیں سار رک جاتا ہے ہمیں رک جا رہے ہیں گولی ماری تو تھی سر پہ اچھا ہوا وہاں لگی نہیں ہم لوگ سامنے ہی کھڑے تھے ہم نے ان کی گن چھیننے کی کوشش کی اور اسی چکر میں ان کے ہاتھ سے گن فسل گئی اور گولی جا کر ان کے پیر پہ لگی اب پھر سے وئی ہونی جا رہا ہے اس کیس پہ بھی وئی ہوا کھون ہوا ہے مگر گولی گائب ہے لاش پہ گولی اندر جانے کا نشان ہے مگر باہر نکلنے کا نشان نہیں ہے تو گولی وہی ہونی چاہیے یہ نا لاش کے اندر مگر وہاں نہیں تھی پتائی نہیں چلا کہ گولی کہاں گئی کرے تو کرے کیا یہ کسی ایسے گولی سے خون کیا گیا ہے جو شریر کے اندر جانے کے بعد گائب ہو جاتے ہیں کس چیز سے بنائے گئی ہوگی یہ گولی پچھلی بار بھی یہی ہوا تھا کھون ہوا شریر کے اندر گولی گئی تھی مگر گولی گائب تھی ایسی بی صاحب کو ڈاکٹر سالوں کے پر شک ہو گیا تھا کہ انہوں نے گولی گائب کیا اس بار بھی وہی ہو رہا ہے مگر پچھلی بار یہ پتا چل گیا تھا کہ وہ جو گولی تھی وہ مرگے کی ہڈیوں سے بنائی گئی تھی گولی چلی گولی شریر کے اندر گئی اندر ہڈیاں ٹو گئی پتائی نے چلا کہ کون سی ہڈی آدمی کی ہے اور کون سی مرگے کی گولی گائب پر اس بار اس بار ایسی بی صاحب کا دماغ گسے سے بھنا رہا تھا ہم لوگوں کو چھوڑو وہ تو چلہ چلہ کر دیواروں سے پوچھ رہے تھے کہاں گئی گولی آپ کود ہی دیکھ لیجیے میں تو کس کر رہا ہوں موسیقی 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 ایک اسی گولی بنا ہی ہے نا میں نے گولی؟ کیسی گولی؟ کسی کا کھون کرنے والی بولٹ ہاں بے بولٹ ایک اسی بولٹ جو لگے گی تو شروع لیکن لگنے کے بعد کسی کو ملنے والے مہا پر مطلب کہاں چلی جائے گی؟ کہاں اب ہوا میں ناجک سب دونتے رہ جائیں گے کہ آخر واپ گولی گئی تو گئی کہاں لیکن گولی لگے گی تو تو مارے گی نہیں کسی کو کوئی مرے گا نہیں ہاں مرے گا بالکل مرے گا لیکن یہ پتہ نہیں چلنے والا کی موت کس وجہ سے ہوئی ہے سی آئی دی والے دونتے رہ جائیں گے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیسامنے والا کس وجہ سے مرا ہے ان کے فرشتوں تک نے سپنا میں نہیں سوچا ہوا گا کہ کوئی ایک ایسا مندہ ہے یارس ٹرولی جس نے ایسا ایک گولی بنائی ہے جو دکھائی نہیں دیتی ان ویسی بل ریشب تو سچ بول رہا ہے نہ دکھائی دے گی گولی نہ بتا لگایا جائے گا کی گولی آکھر چلائیں تو کس کا تو کسی کا خون کرے گا ہاں ہاں absolutely کس کا راکی کا راکی کا راکی کا ہاں ہاں راکی کا بڑے زوروں شوروں سے اکشادی کیا نا اسے سب کے سم نے جے چھوڑ دیا اسم دوکھا دیا دوکھا دیا دوکھا دیا اب دیکھ تیرا کیا حال کرتا ہوں راکی سکولی پہ تیرا نام لکھتیا ہے جس ویٹ 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 جلدی چلو نا بابا تمہاری ویسے فلم کی بگنگ نسو جائے گی دارو میری وجہ سے ایک تو تم لیت آتے ہو کبھی کہتے ہو کہ کار لیت ہوگے کبھی کہتے ہو یہ بھی ہے وہ وہاں کبھی یہ بھانا کبھی یہ بھانا تینکیو ہاں 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 میرشاں تمہاری وجہ سے ہوتا ہوں لیت میں میری وجہ سے اور جب تم لیت آتے ہو تو بایا لیت میں ایک سکین ایک سکین یہ بھانا جاbnانには ۔ تینکیو مرنگ ک ککر dessin جہاں میرے پلانگ نگہگی میری کو پلانگ ہے صرف آپ نے سکین نگ اللہ rep Danielle نے کہا ج وجہ размер راکھی راکھی واپل اسم میں کیے پونے اس سوارے کے سامنے واپنے ٹیکسی سنیئے میں چلی جاؤں گی بس سے بس آپ نزدی کی ہے ہسٹل کے نہیں میں چھوڑتا ہوں نا آپ کو ہسٹل تک ٹیکسی نہیں میں آپ لیجئے ٹیکسی چاہے تو تھ Minnesota جیسی چیارہ والا واو جذا فمуйте جیسی اوالی بی کرا میں lider کیathaہ وی جولوری کلی بارم کرنے دافل کلی بارم کونسی ن depositeddepرور کلی بارم کونسی بر رجل کلی بارم کونسی نت رب v音 آپ کو اسی نا ہاں مجھے ساکتے ہیں کیا ہوا میں وہ راکھی بیٹھی ہے بیدھائی دیدے ہوں سے کس بات کی ہر اسے شادی کی ہے تو شادی اس کی ہوئی ہے جل تمہارا کیوں ٹوٹ رہا ہے مہری گوڈ ایسے دن پر ٹوٹ رہا ہے کیا ہوا کچھ ریب کیا ہوا Shark س Patrick ہاں رگ خورے ایکneh زکیندے کچھ رو کیا کھون بکرم کھون بکرم کیا کھین약 لگو بکرم کیا ہوا مجھے مجھے سرکونی نے جان بوچ کے انٹرول کا ٹائم چنہا ہے خون کرنے کے لئے تاکہ چکے سے باہر نکلنے کا موقع میں سکے ہاں اچھا سر کولی لگنے کا اپناہ ہوئے نہیں سر بیٹ پہ تو کوئی غاؤ نہیں ہے کوئی ایکزٹ ہون نہیں ہے مطلب گولی ابھی بھوڑی میں ہے چلو گولی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ بتائیں نہیں سر کافی صدمے میں ہے بچاری ہم کس نے گولی چلائی کچھ دیکھا ہم نے گولی ہاں گولی بولٹ گولی لگنے سے موت ہوئی ہے ان کی کیا یہ سب کیسے ہوا کیوں میں پتہ نہیں میں میں اور مکرم بار پاپکورٹ کریدنے جا رہے تھے اور اور انچانک سے ان کے سیری میں درد وہ اور میں وہ اس طرح ہو مطلب آپ لوگ جب باہر جا رہے تھے تم گولی چلیں کیا آپ میں سے کسی نے گولی چلنے کی آواز سنی ہاں کسی نے بھی آواز نہیں سنی تو ہو سکتا کہ کھونی نے سیلین سے لگایا ہوں گن پہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آم گولی لگنے کے بعد چلائے بھگرے نہیں ہے ہاں ہاں نہیں کچھ بھی نہیں اچانک اچانک سے ان کی سیری میں درد ہوا انہوں نے مجھ سے تھوڑی سی بات بھی کی تھی اور اس کے بعد اس طرح زمین پہ ملید صاحب ایک بات بتایا جی سر انٹرول میں آپ کون کون سی دروازے کھونتے ہیں سر انٹرول میں ہم صرف یہ لابی کا دروازہ کھلتے ہیں اور فم چھوٹنے کے بعد باقی کے دروازے مطلب خونی اگر بھاگا ہوگا تو یہاں اس لابی کے دروازے سے بھاگا ہوگا ان کے ساتھ جاؤں اور باہر اچھی طرح سے چیک کرو فردک تم ٹکیٹ کانٹر بھی جاؤ اور راج کو ٹکیٹ کا چارٹ لے کیا لیے کل میل آگیا کتنے کامرہ سے ٹیٹر میں آہ فیفٹین سے پندرہ پندرہ کیا میں ان سب کامرہ اس کے ریکارڈن دیکھ سکتے ہیں یس بتا تو چلے کون کون لوگ ٹیٹر سے بھاہر نکلے تھے ہاں سر جب انٹرول ہوا تشاہ تشاہ ہو سکتا ہے کونین یہاں سے بھاگتے وقت اپنی گن اندر پھینکی ہو تو ٹیٹر کا کونہ کونہ اچھی طرح سے چان مارو دیکھو جلدی قوک اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ وکرم کو چھاتی میں اچانک درد اٹھنے لگا تو یہ کہاں پہ کھڑے تھے جب درد ہوئے اگزیکٹلی کھڑے تھے یہاں پہ کھڑے تھے یہاں پہ یہاں پہ اور چہرہ کس طرف تھا وہ یہاں پہ کھڑے تھے اور اس طرف دیکھ رہے تھے کھڑے سر چھاتی میں گولی لگی ہے اندھر گولی وہیں سے چل گیا سر کن کئی پہ بھی نہیں ہے سر کار پر سارے سیٹس پر کیمکل سپری مارکر دیکھو دیکھو کہیں پر بھی گن پارڈ کے ٹریسز ملتے ہیں کہ سر سر یہ رہاں سٹنگ چارٹ پہنتیس لوگوں نے ٹکٹے خر دی تھی سر وونڈرفل پروڈیکشن روم کے نیچے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں یہ یہ سر پانچ پانچ مطلب سر کھونین میں سے ہی کوئی ایک ہوگا بلکل ویک تاشا یہ پروڈیکشن روم کے نیچے کے جوئے سیٹ سے مارکی ہو سب سیٹس کو اچھی طرح سے چیک کرو دیکھو کچھ بلتا ہے کہ چھیک بات بتاؤ آپ لوگوں میں سے کون کون لوگ ان سیٹس پر بیٹھے تھے وہاں پر کون لوگ بیٹھے تھے کمال کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا ہاں ادھر دیکھئے دیان سے دیکھئے یہاں ان سیٹس پر ہم لوگ ان سیٹس کی بات کر رہے ہیں یہاں کون بیٹھا تھا کچھ بھی چھپانے کی کوشش مت کرو پرنہ پوری طرح سے پس جاؤ گا بتاؤ سیٹس پر بیٹھا ہم دونے بیٹھے تھے پر ہم نے کسی کھون نہیں کیا سر ہم نے کھون نہیں کیا سر فریدریکس ایک ہاتھ چیک کرو دونوں کی کیوں سر ہاتھ آگے کرو بیٹھا تمہارا بھویشیا دیکھنا ہے چلو آپ بے آپ آئیے ہم ہم تم دونوں کی لائف لائن تو بڑی لمبی ہے سر ان کے ہاتھوں پہ گن پاڑوں نہیں ہے سر ٹھیک ہے اب یہ اس کا مطلب ہے کھونی بچے ہوئے ان تین لوگوں میں سے کوئی ہے اب یہاں تو سر وہ تینوں بھاگے ہیں یا پھر انہیں میں چپے ہوئے ہیں کچھ پول نہیں رہے ہیں ہم فریڈکس دیکھو یہاں پر کتنے لوگ ہیں گنتی کرو اور ہر ایک کہاں چیک کرو دیکھو جیسے ہی انٹیویل ہوا اور جیسے ہی تھیٹر کا دروازہ کھلا تھیٹر میں سے کون کون بھاہر نکلا ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں جی سر صرف پانچ لوگ نکلیں اٹھیٹر میں سے مگر ان کو دیکھکے لگتا نہیں ہے کہ اندر خون ہوا ہے جیسے ہی کھون ہوا ہے جیسے ہی کھون ہوا مجھے فون ہے اور میں ٹیٹر کی طرف بھاگا زیرا آگے والے کیمرے کا فوٹو سکھا ٹھیک ہے ٹیٹر کا فوٹو سکھا دیکھو 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 زیرا فریز کرو سے یہ آدمی کون ہے جو تھیٹر میں سے بھاگتے ہوئے نکلتا ہے کالا چشم اور کیپ میں نہ ہوا ہے تھیٹر میں علب یہ نہیں چاہتا کہ اسے کوئی پیچھان لیا ہے آگے چلو دیکھیں اور کون کون نکلتا ہے سر ٹیٹر میں جانے کے بعد میں نے ساری دروج بند گئے اور کسی کو جانے نہیں دیا سر مطلب صرف تین لوگ تھیٹر میں سے باہر نکلے خون ہونے کے بعد جتنے کیمراز ہیں ان سب کے فوٹیج دیکھاؤ مجھے نہیں سر کسی کے بھی ہاتھوں پہ گن پارڈر نہیں ہے سر سر یہاں پہ ستائیس لوگ ہیں جبکہ ٹکٹ خریداتا پینتیس لوگوں نے تو اس کا مطلب ہے آٹھ لوگ گائب ہیں جن میں سے تین لوگ وہاں ان سیٹس پر بیٹھے تھے جہاں سے گن چلی ہے ایک میرے سر دیکھئے آپ لوگوں میں سے آٹھ لوگ گائب ہیں کیا کسی نے بھی ان آٹھ لوگوں میں سے کسی کو بھی دیکھا ہے پہ جان سکتے ہیں آپ لوگ ہاں بس مونڈی ہلاتے رہو ٹیپ لگا رکھیے مو پہ چلی جائیے اپنے سیٹ پہ بیٹھئے جہاں میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہتا ہوں جائیے کیا تم نے بھی کسی کو نہیں دیکھا یہاں اس پاس کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے سر ایک آدمی تھا تو یہاں پر اس نے کہ پہنی ہوئی تھی چہرہ دیکھا تھا اسکا نہیں سر چہرہ دھیان سے نہیں دیکھا سر کیوں تم یہ ہی تو بیٹھے تھے نیا پاس میں اس کے ہاں سر لیکن اس نے کالا چشما ہی پہنے ہوگا تھا اس لئے میں دھیان سے دیکھ نہیں پہنے کالا چشما پہنے کے فلم دیکھ رہا تھا سر یا تو یہ آدمی اندھا ہوگا یا پھر بہت بڑا گرو گھنٹا آگا سر دیکھرم کے بڑھنے کے بعد یہاں تھیٹر سے تین لوگ باہر نکلے ہیں سر اس کا مصلاب ہے یہ بہت تین لوگ ہیں یہاں بیٹھے تھے تو ہمی پتہ چل جائے گا سر ذرا یہ یہ سیڑھی چلا نہیں سر کہیں پہ بھی گن پاورڈر نہیں ملے کہیں پہ بھی نہیں انسیٹس پہ بھی نہیں نہیں سر کمان گولی چلی ہے مگر گن پاورڈر کا ٹریز بھی نہیں یہ راکھی ہے نا فلم سٹار راکھی ہے ہاں سر یہ بھی آئی تھی اپنے پتی کے ساتھ فلم دیکھیں میں آپ کو بتا نہ بھولیا سر یہ وہی ہے ٹوپی والا جی سر یہ راکھی کانا بیٹھی ہے سر یہاں بیٹھی ہوئی تھی ہم پہو سرنا ہے یہ خون راکھی بھی کر سکتی ہے ٹھیک اس راکھی سے تو ہم باد میں نپٹ لیں گے پہلے اس ترچی ٹوپی والے کو تو ٹھون لیں ابھیجید لگتی تو یہی ہے جگہ یا تو اس طرف گیا ہوگا یا پھر اس طرف شو تم فرنڈکس ہوتا شاہ اس طرف دیکھو انہوں کی اس طرف جاتا ہے اس سے لگتا ہے اس آدمی نے اس مال کو کافی دینوں تک اچھی طریقے سے سکھ گیا ابھیجید یا تو وہ بھار بھار یہاں پر آ رہا ہوگا یا پھر وہ یہاں اس مال میں کام کرتا ہو موسیقی 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 یہ راستہ اور یہ راستہ دونوں بیسمنٹ میں یہاں کے ملتے ہیں سب ہاں دونوں راستے یہاں بیسمنٹ میں آکے ملتے ہیں اس کا مطلب ہے ابھیجید وہ آدمی یہاں سے بیسمنٹ میں سہی بھاغا ہوگا مردی جت ساتھ آپ کے یہاں ریسمنٹ میں کوئی کیمیرا لگایا ہے کیا کیمیرا لگایا ہے سر لیکن کام نہیں کر رہے میں کل ٹھیک کروا دوں گا سر کل ٹھیک کروا دوں گا کھون آج ہوا ہے سمجھے آپ آج کل ٹھیک کروا دوں گا مطلب ہمیں کبھی پتا چلے گا ہی نہیں کہ وہ یہاں آنکھے 9-11 کیسے ہو گیا ہے نا ام ساری سر باہر جاکہ پوچھتا جاکہ رو سبی لوگ اسے دیکھو کس نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ باہر جاتے ہو جلدی کہا ہے گولی کہی کہاں گولی ہاں ساریوں کے کسی گولی سے کھون ہوا ہے وہ ہی تو پتا نہیں ہے یار پتا نہیں پر لاشتو آپ کے پاس ہی گولی نکال کے دیکھ سکتے تھے دیا گولی ہو تو دیکھوں نا گولی ہی نہیں ہے کیا دیکھوں کیا گولی ہے تو پر ساریوں کے گولی گئی کہاں لاشت آپ لوگ لے کر کے آئے یار آپ کو معلوم ہونا چاہیے گولی کاؤں گے ارے ڈاکٹر صاحب گولی لگنے کا نشان ہے نا گھاو ہے نا یہ کیا ہے میں تب کہہ رہا ہوں کہ گھاو نہیں ہے لیکن گولی اندر میں ہی ہے کمال گولی لگنے کا گھاو ہے تو گولی اندر ہی اور نہیں ہے اور ابھیجیت ہم نے یہ لاش ماں اچھی طرح سے دیکھے دیں اس کے پیٹ پر کوئی گھاو تھا ہی نہیں کوئی ایکزیبون تھا ہی نہیں پھر بھی تم دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایک بات دیکھے گا دیکھو کہاں ہے کوئی گھا بتا تو گولی کھا مطلب ہم لوگوں نے گولی نکال کر لاج بھیجیے یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یا سالونکے تم نے ٹھیک طرح سے دیکھا ہے نا ہاں یا تو پھر سالونکے کوئی کیسے وشواس کرے گا کہ گولی لگی ہے باہر نہیں نکلی مگر کئی ہے یاری کام کرو آپ لوگ خود ہی دیکھیں ہاں دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ گھاو ہے گھاو یہاں پہ ہے مگر چھاتی پہ کہیں بھی گولی نہیں کہاں ہے گولی میں تیرے سے پوچھ رہا ہوں سالونکے اور تُو میرے پیچھے پڑھا سر کیا سر یہاں پہ ضرور کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے سر اچھا اچھا اب آپ بھی بولنے لگے کام مطلب کیا آپ کا سر گولی گایب نہیں ہوئی ہے گایب کر دی گئی ہے بس 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 اب میں برداشت نہیں کر سکتا نہیں کوئی مطلب ہے آپ کیوں بھڑا کر رہے ہیں ایک منٹ پریڑی پریڑی چارکا جی آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کو یہاں پہ کچھ تو اندازہ ہوگا کی کیا ہوا کیا اس گولی کا کیا وہ کیا بولیں گی وہ تو جانتے بھی ہیں اس آدمی کو اچھا اب تم سوچو گے کہ تاریخا نے کچھ کر دیا ہو نے 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 ایسے کیسے ڈا رکا تم کسے جانتی ہو اسے سر اور یہ وکرام میری دوست سپریہ کا کازین ہے اس کا فون آیا تھا مجھے کہ کسی نے اسے گولی مار دی پھر بس میں نے اس کی لاشت دیکھیں تو تم نے اپنی دوست سے پوچھا نہیں کی اسے کون مار سکتا ہے نہیں کوئی پرانی دشمنی ہوگی اس کی کسی کے ساتھ آپ کو کچھ تو پتا ہوگا ڈاکٹر تاریکہ کچھ تو میں نہیں جانتی تم کچھ چھپانے کی گوشش تو نہیں کرو یوں تاریکہ سار آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں تم نے اس کی لاش میں سے گولی نکال کر کہیں چھپا کر تو نہیں رکھ دی جو سالوں کے کو نہیں مل رہی ہے سار اگر مجھ پر اس طرح کا شک کیا جائے گا تو میں سی ایڈی چھوڑ دوں گی نہیں نہیں سر ایسے کسی پر شک کہ کیسے کر سکتے ہیں سر تو پھر ابھی جید گولی گئی تو گئی کہا ہاں ہاں کوئی ایسی گولی نہیں بنی ہے جو شریر کے اندر جا کر گیا وہ جا ہے بنی ہے سالوں کے نہیں بنی ہے ہاں نہیں نہیں ویسے پر وہ نہیں نہیں کیا نہیں کیا جانے دیجئے سر چھوڑیے جی کئیے جی کئیے راکی ہے گھر پہ جائے اسے بلا کر لائیں جی وہ تو اس وقت آپ سے نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی کیوں نہیں مل سکتی کیوں نہیں مل سکتی یہ ہنیون و نیون ہوتا رہے گا ان سے کاؤ سی آئی ڈی والے آئے سی آئی ڈی؟ جیہا سی آئی ڈی ایک منٹہ تھیاٹر میں اس کے سامنے خون ہوا وہاں رو کی نہیں وہاں سے بھاگ کے چلی میں بھاگی نہیں تھی وہاں سے کیونکہ بھاگتے تو کائر ہیں میں تو سینہ تان کے تھیاٹر چھوڑ کے گئی تھی وہاں پہ خون ہوا ہے راکھی جی خون اور خون کا مطلب سمجھتی ہیں آپ بس تو وہی سمجھنے کی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس خون میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے ارے آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں بیٹھئے نا کم سے کم میری شادی کے لڈو تو کھائیے رگو زر شادی کے لڈو تو کھلائیے ان کو واہ دیکھا ہم یہاں خونی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ہمیں شادی کے لڈو کھلا رہے ہیں ایک کام کرتے ہیں لڈو پیک کروا لیتے ہیں بیورو میں چل کے کھائیں گے آپ بھی کھانا ہم بھی بیورو لیکن لیکن آپ لوگ مجھے بیورو کیوں لے جانا چاہتے ہیں اب کیا کرے راکھی جی لے جانا تو نہیں چاہتے ہیں مگر یہ خون کا ماملہ ہے اس لئے میں نے کوئی خون مون نہیں کیا میں تو وہاں سے اس لئے نکلی تھی جسی کی میری پبلک ایمیج برکرار ہے کیونکہ آپ لوگ تو سب جانتے یہ نا کیسے میڈیا والے بات بات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں راکھی جی میڈیا والے آپ بھی کچھ نہ کچھ اچھالیں گے کل کے اقبار میں شاید راکھی کے شادی کے بارے میں نہیں بلکہ سی آئی ڈی والوں نے راکھی کو عرسٹ کیا ہے ایسے چپ کر آئے گا پلیز 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 ایسا مت کیجئے دیکھیں نا دیکھیں میری ابھی بھی شادی ہوئی ہے میں نے اپنی زندگی کی نہیں شروعات کی ہے میں میں تو اس طرح سے برباد ہو جاؤں گے دیکھو بھائی دیا بچاؤ برباد ہونے سے بچاؤ انہیں پلیز ہاں اگر آپ ہمیں یہ بتا دے کہ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے میری میری جان ہاں ایسا لگتا ہے کہ گولی چلائی تھی آپ کو مارنے کے لئے پر آپ کے بجائے بیچارہ وہ آدمی مارا گیا لیکن لیکن کوئی مجھے کیوں مارنا چاہے گا تو آپ کو معلوم نہیں نہیں اسکیز می آپ لوگ زرہ دوسری کمرے میں بیر کی آئیے دیکھیں یہ میری پتنی ہی ہے مالو ہے بھائی صاحب لیکن ہمیں اسے کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے پلیز میرے سامنے پوچھیں آپ بیوش ہو جائیں گے اس لیے بیٹے رہ چلی آئیے کیا مطلب ہے آپ میں آپ کو بات نہیں بتاتا ہوں آئیے آئیے سب لوگ آئیے آخری افیر کس کے ساتھ ہواتا تمہارا دیکھیں دیکھیں زیادہ ٹائم نہیں ہی ہمارے پاس بوری دنیا جانتی ہے تمہارے آشیکوں کی لائن لگی پڑی ہے ہم میں آپ کو کیا بتاؤں اتنے سارے لڑکے مرے آگے پیچھے گھومتے ہیں اب کس کس کا دل توڑوں میں ہاں آخری بار کس کا دل توڑا تھا آپ میں موسیقی موسیقی میں اسی بھی ساپ کو پھون کرتا ہوں سر ہم لوگ ڈاکٹر سالون کے پیچھا کرتے کرتے یہاں جو کے بیلڈنگ تک پہنچ گئے سر ہاں سر کیا سر سر ڈاکٹر سالون کے بیلڈنگ کے اندر جا رہے ہیں بڑے تینچن میں لگ رہے ہیں اب تک اوکے سر اوکے ڈاکٹر سر اسی بھی سامنا کہہ رہی تھی کہ تم دونوں باہر ہی بیٹھے رہو اندر جا کے گڑ بڑ مت کرنا گڑ بڑ ہم لوگ تو پیچھا کر رہے ہیں سر یہ سب تیری وجہ سے ہوتا ہے میں ہر کام بڑے سیریسلی کرتا ہوں تو اس کا حروا بنا جیتا ہوں ڈاکٹر 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 ایک مرد ایک مرد انیل بھی ہے انیل ایک اور ایک اور ایک اور رشب تو بالکل ایسا کر سکتا ہے منیش، انیل، راجیش اور یہ یہ رشب بھی تو ہے ایک اور نام یاد آیا مجھے راکی این نام ہم چھوڑ دیں آپ کو کیا اس آدمی کا نمبر یاد ہے جو آپ کو دمکی بارے کالز کر رہا تھا ہاں بالکل کیا نمبر ہے ایک مر بہت ہی سنبھال کے رکھا ہے مینے نمبر کیوں؟ بہت ہی یادکار نمبر ہے شادی کی پچیسویں سالگیرہ کے بارے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کی کوئی میری شادی روکنا چاہتا تھا ارمیشو بتا کرو یہ نمبر کس کا ہے چلو درہ دیکھیں جسا ہی ہے کون یہ آدمی جو راکی کو فون پر فون کھڑکا آرہا ہے ہاں ہاں مجھے بھی اس مجنو کو دیکھنا ہے دیت تیار رہنا ہاں ہمیں کپڑی اڑا دوں گا سوٹ کپ کون کرتا ہے کون کرتا ہے تمہارے کھوسکو کون میں میں کیوں ماروں گا راکھی جی کسر وہ تو میری بہن جاتی ہے چوپ چوپ راکھی تمہاری بہن جاتی ہے تو پھر کون پر دمکا جو را جاؤ سا ہے کون پر پیسے کے لئے پیسے کے لئے کس نے دیئے تھے پیسے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا اچھا یہ جو ہاتھ ہے یہ الگ سے ٹیکسی میں لے جانا پڑے گا سمجھا کس نے دیتے ہیں ریشاب 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 نے کہا تھا راکھے کو مارنے کے لئے مارنے کے لئے نہیں صرف فون کر کے درانے کے لئے بولا تھا کہاں یہ تیتا ریشاب کہا مجھے تو راکھی بنوائیں گے راکھی سے ریشاب ریشاب اے سر تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں سانو پھوڑ تاریکہ کا پیچھا کرنے کے لئے لئے سر ہم لوگ انہی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ڈاکٹر تاریکہ بھی اندر ہے ہاں سر ابھی ابھی وہ دونوں اس گھر میں گوشے ہیں سر وہ ابھی بھی اندر ہی ہے یا سر مگر سر یہ ڈاکٹر سالوں کے ریشاب کے گھر میں کیا کر رہے ہیں وہی تو سالوں کی لیٹھ چھوڑ کے گولی کھا ہے ہاں بتاؤ گولی کھا ہے بھولی کھا ہے بتاؤ نا دیکھو پھال تو ناٹک مٹ کرو ہمیں سب کچھ پتا چل چکا ہے پڑھلے میں مجھے گا مجھے تم جو کاؤ گے دو جتنا روپیا چاہو گے سب کچھ بھولو ہمیں بھی تھوڑے پیسے دے دو سالوں کے بھولو بھولو سیپ سال آپ یہاں بھولو دکٹر سال دھککہ لگا ہمیں یہاں دیکھکا یہ سب کیا ہوگا یہ بہت 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 دھوکا ہے دھوکا تو ہمارے ساتھ بھولو آئے کیا ہوں دکٹر تاریکہ کچھ کھائے گا کسی کو نہیں مارا میں نے کسی کو نہیں مارا نہیں مارا تو گولی کیوں ملائی جو کائے بھوجاتی ہے یہ کس طرح کی گولی ہے سالوں کے سالوں کے سار نے ایسی کسی آدمی کے بارے میں سنا تو تھا جو اس طرح کی گولی بنا رہا تھا جب تک میں اسے ڈھونڈ کر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وکرم کا خون واقعی اسی گولی سے ہوا ہے یا نہیں ایم ساری ڈاکٹر تاریکہ میں نے آپ کو بیلے سامنے تھا تو تم نے بنائی تھی نا وہ نا دکھنے والی انویزیبل گولی راکی کو مارنے کے لیے کیوں سر میں نے وہ گولی بنا ہی ضرور تھی لیکن میں نے اس آدمی کو نہیں مارا ہے مرنے والے کے بوڑی میں سے ہمیں ابھی تک وہ گولی نہیں ملی سر میں کہہ رہا ہوں میں نے اس آدمی کو نہیں مارا ہے نوکی میں نے آپ کو کچھ دکھاتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے سر آپ تو آپ میرا یقین کرتے ہیں نا کہ میں نے گولی نہیں چلائی تھی سر نہیں 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 یہ بھی تو سکتا ہے کہ تم نے ایک سے زیادہ گولی بنائی ہو پر ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسری گولی دکھا رہے ہیں نہیں سر ایسا نہیں ہو چکتا میں پاس کوئی گن تھی نہیں سر میں کہہ سے چلا ہوں میں اس کا مطلب تم نے صرف گولی بنائی گن نہیں بنائی سر میں نے کوشش کی تھی سر میں مجھ سے گن بنی نہیں ہاں 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 راکی کو مار نہیں پا سر میں ہاتھ چودتا ہوں مجھے پلیس جانے دیجے میں راکی سے شاہدی کرنا چاہتا ہوں مجھے پیس جانے دیجے سر ٹکس ماننا بڑے گا سر کچھ تو بات ہے راکی میں جیل جاتے وقت بھی اس کی دیوانگی اس کے سر سے اتر نہیں رہی ہے ارے نہیں ڈاکٹر دارکا میں تو ایسا ہی کہہ رہا ہوں سروں کے رشب کہتا ہے کہ اس نے گولی نہیں چلائی تو پیر ابکرم مرا کےسے اور اس کے شریر میں لگیو ہی گولی گائب کیسے ہوگی سر سر وہ وہ شاہد کسی اور نے چلائے ہوئی سر نہ دیکھتے ہیں والے گولی یہ یہ وہ جنے پتہ سر اسے یہ وہاں ٹھیٹر میں تھا جب بکرم پر گولی چلی کیوں تھے یا نہیں ہاں سر میں تھا میں بالکل تھا سر تو پیر تم نے کسی کو دیکھا نہیں بکل چلا تے ہوئے نہیں میں نے کسی کو گولی چلا تے ہوئے نہیں میں نے بس بکرم چلا آرہا تھا اس کا ایک ہاتھ شاتھی بڑھتا سر وہ وہ کچھ بول رہا تھا اس کا دو گر گیا سر اچھا مطلب گولی لگتے ہی نہیں گرہا نہیں سر وہ نہیں گرہا اس کا مطلب اس کا دل دڑک رہا تھا ہارٹ کام کر رہا تھا ہارٹ پمپ کر رہا تھا خون لادیوں میں زندہ تھا ابھی تو خون بیرا تھا یوریکا یوریکا مل گیا مل گیا مل گیا آرہی آرکی میریز بھی اسے ہی بھاگاتا سڑک پہ یوریکا یوریکا کرتے مگر سر وہ باتروم سے نکل کے سیدھا بھاگیتے بنا کپڑوں کے فرکی ہے کہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سر آپ پہلے بھی تو ایک سری نکال چکے ہیں نا لاشکا دوبارہ سے سکین کر رہے ہو لاشکو کچھ اور ملنے والا ہے ریڈی دیکھنا ابھی کیا نکلنے والا ہے اس میں سے گولی لگنے کے بااد یہ آدمی چل رہا تھا سمجھے چل رہا تھا سر ایسا بہت بار ہوا ہے گولی لگنے کے بااد ایک دو قدم تو آدمی چلی جاتا ہے ہاں ہوتا ہے یہ آدمی چل رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے فریڈی کہ اس کا دل ڈھڑک رہا تھا دل کا پام ڈھاپ ڈھاپ کر کے چل رہا تھا اس کو دل کی کیسے پڑے بار ہوا ہے بات یہ فریڈی کہ گولی دل کے ٹھیک نیچے لگے دل کے ایک دم نیچے ناڑی اور ہارٹ ابھی بھی پمپ کر رہا تھا خون ابھی بھی نیچے کی طرف بھیجا جا رہا تھا اور کو لی خون کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف چلی گئی مطلب سر کو لی آٹری کے اندر آمین ناڑی کے اندری اندر نیچے تک چلی گئی ہاں سالوم کے سر کہیں آپ پھیک تو نہیں رہے یہ دیکھو یہ رہی گولی دیکھ رہی ہے ہاں گولی دیکھ تو رہی ہے بوس گولی یہاں لگی تھی بڑی والی ناڑی میں یہاں پھنسی تھی اور خون کے ساتھ ساتھ یہ گولی چلتے چلتے نیچے اترتے اترتے یہاں آ کر کے اٹک گئے یہاں جا رہے اس کے بعد ناڑیاں چھوٹی چھوٹی ہو جاتے اس لئے گولی آگے نہیں جا پائے نہیں تو یہ گولی پیر کے اندر چلی جاتے کسی بھی پیر اور میں زندگی بھار پاگل کی طرف گھونکا رہا یہ گولی گئی تو گئی کہاں یہ گولی ملے گی ہاں ملے گی موسیقی 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 یہ ہے وہ بولی جو بائب ہوگا لیکن سر ایک بات سمجھ بھی نہیں آئی اگر وہاں ٹھیٹر میں بولی چلی تھی تو ہمیں وہاں پہ کہیں بھی گن یا گن پاڑو کیوں نہیں ملا اس کا مطلب آدیٹوریو میں کوئی ایسی جگہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں پڑی دیکھو ٹھیک سے یاد کرو اور بتاؤ اوزین کیا دیکھا تھا تم لوگو نہیں ہاں پہ سر میں تو میں تو بس راکھے کو ہی دیکھے جا رہا تھا میں نے میں تو فلم بھی ٹھیک سے نہیں دیکھے رشم تو کتے بے شرم انسان ہو نا تمہیں گھر میں ماں بہن نیا کیا اور تم نے تم نے کیا دیکھا رہا کیا میں نے تو صرف وکرم کو گرتے ہوئے دیکھا تھا باس راکھے جی کیا آپ نے اپنی سیٹ کے پیچھے یا آس پاس کسی کو آتے چلتے ہوئے دیکھا تھا ہمارے پیچھے تو صرف یہ بے شرم رشب بیٹھا تھا میرا وکرم تو ان لوگوں میں سے کسی کو جانتا بھی نہیں تھا یہی تو پتا کرنا ہے پوروی جی کی کسی نے بنا کسی مقصد کے بنا کسی بات کے وکرم کو مارا کیوں سر لیکن اگر رشب نے بھی نہیں مارا ہے وکرم کو تو پھر اور کون مار ستے کیونکہ سیٹ کے پیچھے کھالی دیوار ہے سر بس دیوار کے پیچھے کچھ اور بھی ہے دیوار کے پیچھے کیا سر سر مجھے کے پیچھے سن رو ملکہ جیسا ملکہ ملکہ جیسا ملکہ ملکہ ٹھیک ہے ہماراں 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 یہ چکر ہے گریٹ ورگبی جیت اب تو اس جگہ پر جا کر کھڑے رہو جہاں پر وکرم کو گولی لگی تھی بجیت مجھے دیکھ سکتے ہو نا ہماراں دیا ایک دم ساف ساف یہاں سے نیچانا اچھی طریقے سے لگایا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے دیا یہ کوئی اندر کا ہی آدمی ہے جو اس پروژیکشن روم میں آتے جاتے رہتا ہے اس نے بنایا یہ چھے سر پروژیکشن روم میں تو صرف پروژیکشنس تھی جا سکتا ہے اور کسی کو جانے کا پرمیشن نہیں ہے یہاں کا پروژیکشنس تو راکیش ہے راکیش تم جانتی ہو راکیش ہو مگر مگر وہ تو ہمارے دوشت ہیں راکیش راکیش چیر راکیش 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 موسیقی موسیقی ہاں میں ہی مارا تھا ویڈیو کون اور ان دونوں کو وہاں پر بلا کے فرم دکھانے کا پلان بھی می رہ ہی تھا اور وہ فرم کے سیت کی ٹکتے وہ بھی تم نے دی 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 مکرم ہاں کیونکہ میں وہاں پر بکرم بے عام سے نشانہ لگا سکتا پر بکرم تو تمہارا دوست تھا دوست کو ہی مار دیا کیونکہ کیونکہ میں پروی سے پیار کرتا اور میں یہ سہ نہیں کا ستا سکتا بتاؤ اسی سی بات کے لئے اپنے دوست کو ہی مار دیا پڑ گئی تھندک کھلے گیا رنگلی اپنے ہاں کھرم کے خون شر مانی چاہیے تم کو تیار خوشیاں بٹنے کا نام ہے کسی کو آنسو دینے کا نام ہے اب جیل میں سوچتے بائک اس بات پر بہت وقت ملے گا تمہیں اگر فاسی نہیں ہوئی تو موسیقی